السلام علیکم کیا حال ہیں سب کی ٹھیک تھا خیر خریت ہے میں آج آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو لائی ہوں رسپی لائی ہوں آپ کے لئے آپ دیکھیں اس کے ساتھ بالوں کی گروت کے لئے ہے اس کے ساتھ بعد لمبے بھی ہوں گے اور گھنے بھی ہوں گے جوہیں بھی نہیں ہوگی خوشکی بھی نہیں ہوگی یہ دیکھیں اب میں شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لسن ہے یہ پیاز ہے اور یہ ریتھا یہ ریتھے ہیں اور یہ آملا آملا کا پورٹر ہے اور یہ سرما ہے اور یہ اولیوال کا تیل ہے اور ناریل کا تیل ہے ٹھیک ہے چلے میں شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسنا لے لیں اسنا الٹا رکھیں اسنا الٹا رکھیں اور اس کو اسے بند کر دیں بلکل بند کر دیں یہ پھر ایسے چولے پہ رکھتے ہیں اور پیاز کو بھی ایسے الٹا رکھیں اپن کرو ہم نے اس کا جو پیاز کے چھلکے اور لسم کے چھلکے ہیں اس کے سمیت ہم نے پھر تیل میں ڈال لیں یہ میں نے ڈبل بائلر رکھا ہے پانی یہ نیچے ایک پاٹ رکھا ہے اور ایک اوپر رکھا ہے اور اس میں میں نے زیتون کا تیل اور ناریل کا تیل ڈال دیئے یہ ڈبل بائلر پہ بنے گا پکے گا یہ بائلر سمی یہ ہے اب تیل گرم ہو رہا ہے اب اس میں یہ ریٹھے کا پوڈر ڈالتی ہوں عملے کا پوڈر ڈالتی ہوں یہ عملے کا پوڈر ہے اور یہ ریٹھے کا پوڈر ہے آپ یہ بنا کے دیکھیں گا اس کے ساتھ جو بال گنجہ پان بھی ہو جاتا ہے پیاز اور لسن کے ساتھ اس کے بال نکل آتی ہیں اور یہ سرما ہے یہ سرماں ڈالے جل کے بچنی ہو جاتی ہیں ہندر سے ایسے جل گیا ہے یہ اور بھی تھوڑا سا جلے پیاس جیسے بوری نہیں بن جاتی جل کے بالکل تھوڑا سا اور ہو جائے ہیں چلانگیں لگا رہے ہیں چلانگیں لگا رہے ہیں چلانگیں لگا رہے ہیں چل یہ بھی پک رہتے ہیں یہ ڈبل بوائلر پہ پکتا ہے اس کو زیادہ آنچ پہ نہیں پکانا ہے اس کو چلانگیں لگا سے موسیقی موسیقی یہ چلکوں کی سمیت ڈالنے لسن بیتنا مزے کا پاک گیا ہے تیم ہوگی سارا پیاس بھی ہوگی پیاس بھی ہوگی سٹیم ہوگی ہے نا پیاس سارا یہ بھی ذرا گرم ہے کچھ کس کے سمیت ڈالنے چلک کے سمیت ڈالنے کچھ کس کے سمیت ڈالنے یہ تھنڈا آج ہے یہ گرم ہے ابھی یہ تھنڈا آج ہے اس میں تھوڑا سا آئل پاک ڈال کے اس کو گرین کر لیں اس کی جڑوں کے سمیت ڈالنے لسن کی بھی اوپر جڑے تھی اس کے سمیت ڈالنے اور اس میں یہ زیتون کا آئل جا رہا ہے سٹ لگانے پر سے سے متعمد موجود یہ تحق siamo於 جڈالنے کچھ کنم مک Moses یہ دیکھیں گرینڈ ہو گیا اب اس کو ہوں گی کانچ کی بوتل میں اس میں ڈال دیں گے پلاسٹک کی بوتل میں نہیں ڈال دیں گا سکانچ کی بوتل میں ڈال دیں گا بس کی بی ہے اسی بھی aqui بسم اللہ یہ میں بوتل میں ڈال نہیں ہوں پیاز اور لسن کا وہ ڈال ہے نا اس کے اس میں ڈال نہیں ہوں اور یہ فیس پیک کی طرح بن گیا ہے یہ فیس پیک کی طرح بھی آپ بنا سکتے نہانے سے پہلے ایک گھنٹہ پہلے ایک گھنٹے کے لیے لگا لیں سر پہ اور اس کے بعد آپ سرواش کر لیں یقین مانیں گے کہ آپ جب سرواش کریں گے اپنا تو ایک ایک بال علیدہ علیدہ ہوگا اور خوشکی بھی نہیں ہوگی اور اس کی گروت میں بھی زفا ہوگا اس کو ایک رات کے لیے رکھ دیں ابھی استعمال نہ کریں یہ تیل ختم ہوتا ہے تو اس کے اندر اتنی چیزیں ہیں نا کہ اس کے اوپر اس میں تیل اور ڈال دیں جب یہ ختم ہو جائے تو بس ایک رات کے لیے رکھ دیں اور دوسری رات کو یہ استعمال کریں اور بس یہ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوں گی پہلے بھی جو ویڈیو میں نے بھیجی ہے اور آپ لوگوں نے سبکرائب بھی کیا اور لائک بھی کیا اب آپ بھی دوبارہ سے سبکرائب بھی کریں لائک بھی کریں اور کمنٹ بکس بکس کمنٹ بھی کریں اور تھینکیو بس آپ لوگوں کا سب کا بہت بہت شکریہ تھینکیو بہت شکریہ